دو سو چوراسی انتراشتری میچ تین سو پچپن وکیٹ بیس سال سے زیادہ لمبا کیریئر جی ہاں آج بات کریں گے جھولن گو سوامی کی جس نے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا ایک لمبے کیریئر کو بیس سال سے زیادہ لمبے کیریئر کو الویدہ کہہ دیا ان کی موجودہ ٹیم میں جو ساتھے کھلالی ہیں کئی ایسی کھلالی ہیں جن کا جنب ہی نہیں ہوا تھا یعنی وہ کھلالی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے انتراشتری کرکٹ میں قدم رکھا تھا جی ہاں آج بات کریں گے جھولن گو سوامی کے تمام ان ریکارڈز کے بارے میں جو انہوں نے اچیف کیا جو کچھ حاصل کیا اور ساتھ ساتھ بات کریں گے ان کے کھیل کے بارے میں ان کے کوشل کے بارے میں دوستو سواگت آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل شاہد آزمی لائپ پر اگر ہماری ریپورٹس ہماری بات چیت آپ کو پسند آ رہی تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے ہماری ریپورٹس کو پسند کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جھولن گو سوامی کے کیریئر کی شروعات کب ہوتی ہے سال دوہزار دو میں سال دوہزار دو میں اسی ٹیم کے خلاف کیریئر کے شروعات ہوتی جس کے خلاف انہوں نے انتیم میچ کھلا جہاں انگلینڈ کے خلاف پہلا ایک دوستی انتراشتی میچ انہوں نے کھلا تھا اور اسی انگلینڈ کے خلاف لارٹس کے اتحاسک میدان پر جہاں انہیں گوڈس آف آنر دے کر بیدائی دی گئی انہوں نے انتیم مقابلہ کھلا گیا تھا پہلے ان کے ٹیسٹ ریکارڈ کے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ٹیسٹ میچ کھلے تھے ان کے بارے میں بات کریں گے انہوں نے جو ٹیس 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 � پانچ وکٹ لینے کا ان کا بیسٹ ایننگ ریکارڈ ہے ٹیسٹ میچ کی کسی ایک ایننگ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے کا ریکارڈ ہے انہوں نے دس وکٹ ٹیسٹ میچ میں ایک بار حاصل کیے یہ کسی بھی گیت باز کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ کر سکتے فخر کی بات کر سکتے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سال دوہزار چھے میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا جب انہوں نے تس میچ میں کسی ایک میچ میں چھے دس وکٹ حاصل کیے تھے جی ہاں دو دشنمر دو چھنے دو کے ایکناومی ریٹس انہوں نے رن کرچ کیے لیکن ان کا ایک سب سے یادگار سب سے شاندار سب سے تاپناک سب سے زبردست کیریئر رہا وہ تھا اے ڈی او ڈی آئی کے انہیں ایک دو سی کرکٹ کا کیریئر ایک دو سی کرکٹ میچ میں انہوں نے دو سو پچپن وکٹ حاصل کیے دنیا میں کوئی ایسا کھلالی مہیلہ کرکٹ کھلالی ایسا نہیں ہے جنہوں نے دو سو یا اس سے زیادہ حاصل کیے انہوں نے ڈھائی سو سے زیادہ انتراشتری وکٹ حاصل کیے انہوں نے دو سو چار ایک دو سی میچ کھلے ہیں دو سو چار ایک دو سی میچوں کے دو سو تین پاریوں انہوں نے دو سو پچپن وکٹ حاصل کیے جس میں سے انتیم مقابلہ جو کھلا گیا تھا انگلینڈ خلاف ابھی لارٹس میں وہاں دو وکٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں چھے وکٹ اکتیس رن دے کر خرچ کر چھے وگٹ جو حاصل گئے تھے ان کی بیسٹ بولنگ ہے جو انہوں نے نیوزیلینڈی خلاف سال دو سار گیارہ میں پانچ جولائی سال دو سار گیارہ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا یہ کہاں پر ساؤت گیٹ کے میدان پر وہاں پر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا چھے وگٹ حاصل گئے تھے صرف محض اکتیس رنگ خرچ گئے تھے ایک دو سی میچوں میں ایسا کوئی کھلالی نہیں جس جہاں جھولن گو سوامی پہنچ چکے وہاں تک کوئی کھلالی نہیں پہنچ چکا کیونکہ ان کے بعد دو سو وگٹ کسی نے حاصل لے گئے لیکن دو سو کے قریب کون پہنچ نہیں دکشنی افریقہ کی تیز گزباد شبنم اسمائل وہ دو سو وگٹ لینے قریب ہے ایک سو اکیان وگٹ انہوں نے انتراشتری میچوں میں حاصل کر لی ہیں تھوڑا سا بات کرتے ہیں جنران گو سوامی کے ٹی ٹوانڈی ریکارڈز کی ٹی ٹوانڈی میں مقابلے جنہوں نے کب کھیلیں کیسے کھیلیں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا ٹی ٹوان وگٹ اپنے خاتم انہوں نے جوڑے ہیں پانچ وگٹ گیارہ رن لے کر حاصل کیا تھا گیارہ رن خرچ کر کے پانچ وگٹ حاصل کیا تھا کسی ایک ٹی ٹوانڈی انتراشتی میچ میں ان کا سب سے بیسٹ بالنگ جو وگٹ دینے کا ریکارڈز ہے وہی پر پانچ دشملوں چار پانچ ان کا جو ریکارڈز ہے یہ ایک نامی ریکارڈ ہے انہوں نے اس حساب سے انہوں نے خرن خرچ کی ٹی ٹوانڈی میں ڈیو کب ان کا ہوتا ہے ٹی ٹوانڈی پہلا مقابلہ کب کھلتے ہیں یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ٹی ٹوانڈی اندراشتی میچوں میں پہلا میچ کھلتے ہیں ڈربی میں انگلینڈ کے خلاف انہوں نے شروعات کی تھی پہلا مقابلہ کھلا تھا پانچ اگس دوہزار چھے کو اور انتیم ٹی ٹوانڈی میچ کب کھلا یہ بھی بتانا چاہوں گا بانگا دیش کے خلاف انہوں نے کھلا تھا پچھلے سال سال دوہزار اٹھارے میں انہوں نے سولہ جون دوہزار اٹھارے کو کھلا تھا یہ مقابلہ ہوا تھا کوالا لمپور جنہوں نے اسے علاوہ بات کریں جب انہوں نے ٹیسس میں چکہ کب پتر پنچ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا چھودہ جانوری دوہزار دو گہ انہوں نے پتر پنچ کیا تھا پہلا ٹیس مقابلہ کھلتا لکھناو کی زمینیں تی انگلینڈ کے خلاف انہوں نے مقابلہ کھلا تھا ٹیسس میں چھے انگلینڈ خلاف انہوں نے کئی اہم مقابلہ کھلے ایک دو سی میکچوں کا جیسے ہم نے بتایا ہوا ہے ٹیسٹ میچ کا پہلا مقابلہ انگلینڈ کے خلاف انہوں نے لکھناؤں میں کھیلا تھا سال دوزار دوم انہوں نے یہ میچ کھیلا تھا لکھناؤں میں چودہ جنوری کو مقابلہ کھیلا تھا لاسٹ یعنی انتیم ٹیسٹ میچ انہوں نے تیس ستمبر دوہزار اکیس کو قرارہ میں کھیلا ہے یہ مقابلہ استریلیہ کے خلاف انہوں نے کھیلا تھا اس کلاب ایک دیسی میچوں میں کب ڈیو کرتے ہیں اس ہم نے بتا ہے انگلینڈ کے خلاف انہوں نے سال دوزار دو میں پہلا مقابلہ کھلا تھا اور انتی مقابلہ جب کھلا تھا انہوں نے چوبیس ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی زمین پر لارٹس کے میدان پر اس سے اتحاسک میدان پر انہوں نے اپنے ایک دو سی اپنے کرکٹ اپنے ٹیسٹ میچ اپنے اس تمام جو اپنی انتراشری کیریئر کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا دنیا کے بڑے بڑے دگج کھلاڑیوں نے ان کو یاد کیا ان کے ان کے کہہ دیر کو یاد کیا اور صحیح معنیوں میں کہہ سکتے ہیں ایک ایسی کھلاڑی بنگال کی زمین پر پیدا ہوتی ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اس کھلاڑی کا بیس سال دو سو ساٹھ دن کا انتراشری کیریئر تھا یہ کھلاڑی چالیس سال کے آس پاس پہنچنے والی ہے انتالیس سال یعنی انتالیس سال سے اوپر ان کے عمر ہو چکی ہے اور اب ہی اب جا کر انہوں نے اپنے کیریئر کو خیر بات کیا انیس سال کے عمر میں وہ ڈیوو کرتی ہیں یعنی انیس سال کے عمر پر جب ہوتی وہ آتی ہیں ٹیسٹ میچ میں کارنامہ ایسا انجام دیتی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیا کچھ کارنامہ ان کا انجام تھا بیس دو دو ویشو کپ وہ کھیل چکے ہیں سال دوزار سات اور سال سال دوزار پانچ پہلا ویشو کپ کھیلا تھا سال دوزار سترے میں انہوں نے دوسرا ویشو کپ کھیلا تھا اپنے کیریئر میں جو دو ویشو کپ کھیلے ہیں یولین گو سوامی میں دوسری کرکٹ میں ان سے زیادہ سب سے زیادہ کس نے مقابلے کھیلے ایک دوسری میچ کھیلے جی ہاں انہی کی ساتھی انہی کی کپتان راج کی مطالی راج جنہوں نے دو سو بتیس میچ کھیلے ہیں جس میں دو سو بتیس میچ جو جھولن مطالی راج نے کھیلے اس میں سے دو سو ایک مقابلہ جھولن اور مطالی راج ایک ساتھ مل کے کھیلیں یعنی جم جھولن نے دو سو چار میچ کھلیں اس میں سے تین ہی میچ ایسا ہے جو انہوں نے مطالی راج کے بغیر کھلا یعنی مطالی راج نے جیسا پہلے ہی سنیاس لے لیا اب جھولن گو سوامی نے سنیاس لیا ہے بیس ورش جیسا ہم نے بتایا اس سے زیادہ ان کا کیریئر تھا جنوری دوہزار دو میں انہوں نے پتار پند کیا تھا ستمبر دوہزار بائس میں انہوں نے خیر بات کیا تھا انتیم ٹی ٹونٹی میچ میں انہوں نے دو وکٹ لیے تھے اور اس کے علاوہ جو پہلا ٹی ٹونٹی ایم تراشت ہے معاف کیجئے گا جو انہوں نے پہلا اور آخری مقابلہ انگلینڈ کے خلاف کھیلا ہے ایک دوسری میچ کھیلا پہلے مقابلے میں وہ دو وکٹ لیتی ہیں انتیم جو مقابلہ کھیلتی ہیں لٹس کی زمین پر وہاں بھی دو وکٹ انہوں نے حاصل کیے تھے رش کپ میں تائیتالیس وکٹ ان کے نام درش ہے کسی بھی دنیا کے بلے جو گیت باس ہے اس کے لیے فقر کی بات ہے سب سے زیادہ وکٹ لینے کا ریکارڈ انہیں کے نام تائیتالیس وکٹ انہوں نے حاصل کیے لٹس میں جیسا ہم نے پتا ہے انہوں نے خیر بات کیا ہے اس کے لیے چلتے ہیں لیکن کچھ اور اوہرال ان کے ریکارڈز کی بات کر لیتے ہیں میں ایک ایسی کھلالی جھوڑن کو سوامی جس نے اپنے پورے کیریئر میں تین سو پچپن وکٹ حاصل کیے جس میں ٹیسٹ میچ میں ہم نے پتا ہے چھوالیس وکٹ حاصل کیے ہیں ایک دو سی میچوں میں دو سو پچپن وکٹ حاصل کیے ہیں اس کے لیے ٹی ٹونٹی میں چھپن وکٹ ان کے نام ترج ہیں یعنی پورے اگر ان کے مقابلے بات کریں جو انہوں نے دو سو چوراسی میچ کے لئے اس میں تین سو پچپن وکٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں بیس سال کے پرانتراشتری کیریئر میں اس میں سے ایک ایسا وقت آتا ہے جو کسی بھی بھارتی کرکٹر کے لئے گھرم کی بات ہے ایک اتحاسی وقت آتا سال دوہزر سات میں جب انہیں آئی سی سی ویمن پلیئر اب دے ایئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے خطاب دیا جاتا ہے چونہ آ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جھولن کو وہ اس وقت سال دوہزر سات یعنی ابھی ان کو انتراشتری کرکٹ میں پتارپن کے ہوئے پانچ سال ہوا تھا انہیں یہ سمان یہ خطاب یہ ایوارڈ یہ عزت یہ عزت عبزائی ان کو ملتی ہے دو سو یا اس سے زیادہ ہے میں نے جیسا بتا ہے ایک دو سی میچوں میں وکٹ لینے والی پہلی کھلاری دنیا کی ہیں شب نمی اسمائل ان کے بعد دوسرے نمبر پر آئیں کئی کھلاری جیسا ہم نے بتا ہے وہ اس وقت جب ٹیم سے الویدہ کہہ رہی ہیں کئی کھلاری ایسی ہیں جس میں بات کر لیتے شفالی ورما کے بات کر لیتے جیما روڈکس کی بات کر لیتے رشا گھوش کی بات کر لیتے یہ ایسی کھلاری ہیں جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب انہوں نے کرکٹ انتراشتری کرکٹ میں کھیلنا شروع کر دیا تھا آج ان کے ساتھ کھیل کر الویدہ کہہ رہی ہیں وہ کرکٹ کو خیر بات کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں وہ دنیا کی ایسی دنیا کی واحد کھلاری ہیں یاد رکھے گا نوٹ کیجئے گا یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا جواب ہے اس کو یاد کیجئے گا دس ہزار سے زیادہ گیندے پھیکنے والی دنیا کی ایک ماتر کھلاری ہیں انہوں نے ایک دوسری میچوں میں دس ہزار سے زیادہ دس ہزار چار گیندے انہوں نے پھینک کی ہیں جو کسی بھی کے بعض اب تک مہیلہ کرکٹ میں ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ایسا خوبصورت ایسا تابناک ایسا بے مثال ان کا کیریئر رہا ہے ینگس ان کی عمریں جب تئیس سال دو سو ستہتر دن ہوتی تب انہوں نے دس ویکٹ لیا تھا ٹیس میچ میں یہ ینگس پلیئر تھیں جنہوں نے ٹیس میچ میں کسی ایک میچ میں دس ویکٹ حاصل کیا جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جب وہ صرف تئیس سال دو سو ستہتر دن ان کی عمر تھی ان کا یہ ریکارڈ تھا بہترین ریکارڈ تھا آج وہ خیر بات کر رہی ہیں کرکٹ کو لیکن ہمیشہ وہ یاد رکھی جائیں گے ہمیشہ وہ یاد کی جائیں گے ان کے اوپر مووی بھی آ رہی ہے وہ جس طرح کی کھیلاری تھی جس طرح کھیلاریوں نے ان کی ضد کی اور وہ جب خیر بات کر رہی تھی جب الویدہ کر رہی تھی اپنے انتراشری کیریئر کو ہم نے دیکھا لارس کے میدان پر آنکھیں اشکبار تھیں کھیلاری کھیلاریوں کی آنکھیں نم تھی انہیں ویدہ دیتے ہوئے یہ ایسا ہفتہ ہے ہم نے دو بڑے کھیلاریوں کو جاتے ہوئے الویدہ کہتے ہوئے اپنے کرکٹ کیریئر کو چھوڑتے کرکٹ اور ٹینس کیریئر کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ایک روجر فیڈر جس نے اپنے ٹینس کیریئر کو خیر بات کیا الویدہ کیا ایک کرکٹ مہیلہ کرکٹ کھلا لیے یورن گو سوامی جس نے اپنے انتراشری کیریئر کو خیر بات کیا شاہد آزمی لائف چینل دونوں کے کیریئر آگے کی زندگی کے لئے شب کامنا ہے دیتے ہیں ہم نے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم امید کریں گے جہاں جس پوزشن پر جائیں چاہے کوچنگ میں جائیں یا اور بھی پوزشن پر جائیں وہاں پر کامیاب رہیں دوستو ہماری بات چیت ہماری ریپورٹ آپ کو پسند آ رہی تو ہمارے شاہد آزمی لائف چینل کو سرور سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آج یہیں تک ہم اگلی ویڈیو میں کچھ اور ایسی بہترین جانکاری لے کر آئیں گے بہت بہت شکریہ ڈھنیوال